پہلا وچن میں آپ کے لئے پڑھوں گا پہلا اتیاز 21 ایک دو تین اور شیطان نے اسرائیل کے ورد اٹھ کر اسرائیلیوں کی گھڑنا کرنے ہے تو داؤد کو اکسایا اتہ داؤد نے یعاب اور پرجہ کے حاکموں سے کہا جاؤ برشربہ سے دان تک اسرائیلیوں کی گھڑنا کرو اور مجھے سمچار دو کہ مجھے معلوم ہو کہ ان کی سنکھیا کتنی ہے اور یعاب نے کہا یہوہ اپنی پرجہ کو جتنی وہ ہے اس سے سو گناہ ادھک بڑھائے بردو ہے میرے پربو میرے راجہ کیا وہ سب میرے سوامی کے داس نہیں ہیں پھر میرا پربو یہ بات کیوں چاہتا ہے وہ اسرائیل پر دوش لگنے کا کارن کیوں بنے ہالیلویہ پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم پاپ لیے ہوئے اس سنسار کو نہ چھوڑیں اس نے وہ چاہتا ہے کہ ہم پشتاب کریں مافی پائیں اور پرمیشور کے ساتھ سرک میں رہیں اس لئے اس نے اپنے اکلوتے پتھر کو دھرتی پر بھیجا لیکن یہاں پر کیا ہوا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو پرمیشور کا مدر کہلاتا تھا داؤد جو پرمیشور کے من کو جانتا تھا داؤد جو پرمیشور سے پیار کرتا تھا داؤد جو جانتا تھا کہ پرمیشور کون ہے داؤد ایک سفل ویکتی تھا لیکن یہاں پر کیا ہوا بائبل کہتی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے اپنے یواب کو اپنے سینہ پتھی کو آدیش دیا کہ جاؤ اور گھڑنا کرو میرے راجوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں کتنی جنسنکیا ہے میرے راج میں پریسالور اور بائبل کہتی ہے کہ پرمیشور ناراض ہوا ہالیلویہ کیوں ناراض ہوا ہالیلویہ دیکھیں پرمیشور کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی دینتہ آپ سے دور ہو جائے دیان سے سمجھئے پرمیشور کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی دینتہ آپ کی پوترتہ آپ کی معصومیت آپ کا بھولاپن آپ کی شنیتہ آپ سے دور ہو جائے یہاں پر کیا ہوا تھا کہ دعود اس گھڑنا کو چاہتا تھا اس سنکھا کو چاہتا تھا یعنی کہ اس طاقت کو محسوس کرنا چاہتا تھا کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے میرے پاس سینہ کی کتنی طاقت ہے میرے پاس یوہ کتنے ہیں میرے پاس شکتی کتنی ہیں آدمیوں کی یعنی کہ پرمیش شعر کہ اوپر آپ اس سنکھا کو دیکھ رہے تھے اس شکتی کو دیکھ رہے تھے حالیلویہ شیطان یہی اکساتا ہے یہی چاہتا ہے شیطان یہی کرتا ہے شیطان کہ آپ کو اکساتا ہے کہ دیکھ تیرے پاس پیسہ کتنا ہے دیکھ تیری پرابیٹی کتنی ہے دیکھ تجھ میں کلا کتنی ہے دیکھ تجھ میں شکتی کتنی ہے شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی شکتی پر گرب کریں اپنی دولت پر گرب کریں اپنی صورت پر گرب کریں اپنی شکتی پر گرب کریں اور پرمیشور سے دور ہو جائے ہالیلیہ گھمند پرمیشور نہیں چاہتا ہے گھمند سے پرمیشور نفرت کرتا ہے نیتی وچن اگر ہم چھے کا دیکھیں گے نیتی وچن چھے سولہ اور سترہ کو اگر پڑھیں گے تو بائیبل بتاتی ہے کہ پرمیشور گھمند سے نفرت کرتا ہے ہالیلیہ دوبارہ پڑھئے نیتی وچن چھے سولہ اور سترہ ہالیلیہ جلی نکالی ہے گھمند پرمیشن نہیں چھاتا ہے کیوں نہیں چھاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ وچن پڑھتے ہیں چھے وستوے سے یہوا بیع رکھتا ہے برن ساتھ ہے جن کو اس کو گھرنا ہے جن سے اس کو گھرنا ہے وہ کونسی ہے بس گھمند سے چڑی ہوئی آنکھیں پرمیشن نہیں چھاتا کہ آپ کے اندر گھمند ہو اگر آپ کے اندر گھمند ہوگا کسی بھی بات کا اپنی استثیت کا اپنے پیسے کا اپنے بولنے کا اپنی آواز کا اپنی خوبصورتی کا اپنے کپڑوں کا پرمیشن نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی بات کا گھمنڈ ہو نفرت ہے وہ گھنا کرتا ہے کیوں کیونکہ جب آپ گھمنڈ کرتے ہیں تو آپ کا من کٹھور ہو جاتا ہے جب آپ گھمنڈ کرتے ہیں تو آپ کٹھور بن جاتے ہیں ہالہ لئیہ کیا کیا تھا لوسیفر نے گھمنڈ کیا تھا کہ میرے پاس وہ گیان ہے جو پرمیشن کے پاس ہے میرے پاس سب کچھ ہے جو پرمیشن کے پاس ہے میں پرمیشن کے سامان ہوں وہ سنگھاسن میرا ہو سکتا ہے وہ سنگھا سن میرا ہے اس لئے پرمیشن کے سنگھا سن کے اس پر اپنی آنکھیں لتائیں کیوں کیونکہ اسے گھمند آ گیا تھا اور پرمیشن نے اسے اندکار میں ڈال دیا اور یہی کیا تھا لوسی فر نے آدم کے ساتھ یہی کیا تھا لوسی فر نے آدم کے ساتھ جب اس نے ہوا کو بولا کہ یہ پھل کھانے میں من محق ہے ہالیلویہ وہ کیا چاہتا تھا کہ آدم کے من میں گھمند آ جائے آدم گھمند کرے آپ مجھے ایک چیز بتائیے پرمیشن نے کیوں منہ کیا کہ اس پھل کو نہ کھائے جو پھل گیان دیتا ہے there is a lot کبھی آپ نے سوچا ہے کونسا ایسا گیان ہے جو پرمیشن نے ہم سے چھپایا ہے پوری بائبل میں اتپتی سے لے کر اب تک کونسا ایسا گیان ہے جو پرمیشن نہیں چاہتا تھا کہ آدم کو ہو اس نے سب کچھ دیا ہے نا کچھ چھپایا ہے آج تک بائبل میں کیسے پرتفی بنائی کیسے برہمان کو رچا کیسے اس نے ہمیں بنایا کس طریقے سے وہ سنسار میں ہم کو لے کر آیا کس طریقے سے وہ ہم کو چاہتا ہے چلانا حالیلویہ پریسے اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس نے ہم سے چھپائی ہو ایسی کوئی یوجنا نہیں ہے جو پرمیشن نے ہم سے چھپائی ہو اور یہاں تک کہ جو ابھی تک نہیں ہوا ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی پرمیشن نے ہمیں بتایا پرکاشت واقعے میں پریسے اللہ اس نے ہم سے کچھ نہیں چھپایا تو ایسا کونسا گیان تھا پرمیشن نہیں چاہتا تھا کہ وہ گیان جو تمہیں گھمنڈ دے وہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے پریسے اللہ کیونکہ وہ آدم کو کھونا نہیں چاہتا تھا آج پرمیشن کیوں آج ایشو مسیح کے دوارہ ہمیں جو دینتہ ملی ہے ہمیں جو پوترتہ ملی ہے ہمارا جو بھولاپن ہے ہمارے اندر جو پرمیشن نے معصومیت دی ہے وہ کب تک ہے جب تک گھمنڈ نہیں ہے جیسے ہی ہمارے اندر گھمنڈ آئے گا جیسے ہی ہم یہ سوچنے لگیں ارے واہ میں بہت اچھا پاسٹر ہوں میرا کلیسیا بہت بڑا ہے ہاللیلیہ جیسے گھمنڈ آئے گا پرمیشن کی اپسٹی نکل جائے گی پرمیشن چلا جائے گا اللیلیہ شیطان ہمیں اخصاتا ہے کہ ہم گھمنڈ کریں ہم اچھا گاتے ہیں شیطان ہمیں اخصاتا ہے دیکھا لوگ تاریف کر رہے ہیں بہن آپ گاتی ہیں بھائی آپ گاتے ہیں آپ کیا بجاتے ہیں آپ کتنے اچھے ورشیپ لیٹر ہیں پرمیشن چلا جائے گا پا رہے ہیں دھنیواد اس کا کہ ہم اس کے استطیق کر پا رہے ہیں دھنیواد اس کا کہ ہم اس کے وچنوں کو پڑھ پا رہے ہیں اور سمجھ پا رہے ہیں یہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا میرے بھائی پرمیشن کے وچنوں کو سمجھنے کا اس کو عمل کرنے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا ہے ہم آپ بہت 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 سو بھاک کی شالی ہیں کہ ہمیں ایشو نے چنا ہے ہم ایشو کو جانتے ہیں ہم ایشو سے پراترہ کر سکتے ہیں ایشو ہماری پراترہوں کو سنتا ہے یہ بہت بڑا عشیش ہے ہمارے اوپر ہم اپنے جیون میں چمتکاروں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں چننوں کے دورہ چمتکاروں کے دورہ ہم محسوس کرتے کہ پربو یہاں پر ہے ہالیلوئیہ سنسار کہتا ہے جو دکھتا ہے اس پر وشواس کرو لیکن بائیبل کہتی جو نہیں دکھتا ہے اس پر وشواس کرو ہالیلوئیہ لیکن شیطان چاہتا ہے جو آپ کے پاس طاقت ہے وہ دکھے گھمنڈ کے دورہ اس لئے یہاں پر داؤد نے جو آگیا دی ہے اس میں گھمنڈ آنے والا تھا سات اور اٹھ پڑی ہے اس کا پہلا پہلا اتیاس 21 کا سات اور اٹھ یہاں بات پرمیشو کو بری لگی یہ بات پرمیشو کو بری لگی ہالیلوئیہ ہاں جی اس لئے اس نے اسرائیل کو مارا آہ داؤد نے پرمیشو سے کہا یہ کام جو میں نے کیا وہ مہا پاپ ہے پرانتو اب اپنے داس کا ادھرم دور کر مجھ سے تو بڑی مرکتہ ہوئی ہے تب یہاں وانے داؤد کے درشی گاد سے کہا ایمین 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 ہالیلوئیہ کیا کہا تب داؤد کو احساس ہو کہ میں نے بہت بڑی گلتی کی ہے داؤد جو پرمیشو کے دل کو جانتا تھا کبھی کبھی ہم پرمیشو کے من کو نہیں سمجھ پاتے ہالیلوئیہ پرمیشو آپ کے من کو سکیور کرنا چاہتا ہے آپ کے من کو اس نے نیا کیا ہے بائبل کہتی ہے ایزی کل چھتیس پچیس سے ستائیس کے بیش میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم جانے کے بعد میں پڑھئے گا کہ اس نے آپ کے من کو نیا کیا ہے نیا کیا ہے اور آپ کے من کو سرخشہ دینے کے لیے اس نے پوتر آتما ڈالی ہے اور بائبل کہتی ہے کہ ایشو مسیح کا من آپ کے پاس ہے آپ کے پاس دو من ہے ایک من نہیں ہے ایک ایشو کا من اور ایک شریر کا من اپنے من کو جس دن آپ ایشو کے من کے مطابق بنا لیں گے کیوں دیا ایشو مسیح کا من آپ کے اندر پریز اللہ تاکہ آپ اس من کے دورات جان سکیں کہ آپ کو جیون کو کیسے جینا ہے آپ کو مسیح جیون کیسے جینا ہے مسیح ہونا ہی کافی نہیں ہے کلیسیہ آنا ہی کافی نہیں ہے اس جیون کو جینا بہت ضروری ہے جو پرمیشو نے ہم کو دیا ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو معصومیت ہے جو دینتا ہے وہ نہ نکلے اس لئے وہ کہتا دھنے ہیں وہ جو من کے دین ہیں کیونکہ سورکہ عدیقاری وہ ہی ہوں گے حاللویہ دھنے ہیں دین کیوں کیونکہ دین آدمی ہی شونتہ کی طرف اپنے آپ کو رکھتا ہے پریاز کرتا ہے دین آدمی ہی اپنے آپ کو ایشو مسیح کیا تھا ایشو مسیح دھرتی بار آ کر کیا بنا سورکہ راجہ وہ کیا تھا دھرتی بار دین وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے I am nothing وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا ہوں تیرے وشواست نے تجھے چنگہ کیا ہے میرے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا ہے کسی کو مت بتاؤ کہ میں نے کیا ہے ہاللیلویہ میں جو پتا کو کرتے دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں ایشو اپنی دین تک کو کھونا نہیں چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بھی بات میں میرے کسی بھی عبدیش میں گھمنڈ آئے ہاللیلویہ بائی بل کہتی ہے کہ اگر آپ کو گرب کرنا ہے تو اس بات پہ گرب کریے کہ آپ ایشو مسیح کو جانتے ہیں ارمیہ 9 23 ارمیہ 9 اور 23 اگر آپ کو گھمن کرنا ہے یہاں پر داؤد نہیں سمجھ رہا تھا داؤد شیطان کے بھیکامے میں آ گیا اور اس نے آگیا دے دی لیکن پرمیشن نہیں یہاں پر سزا دی ہاللیلویہ گیاروہ باروہ باروہ پہلا اتیاز 21 اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ باروہ دیکھیں پرمیشن نے سزا دی اب یہ بہت سمجھنے کے ہی یوگ یہ ہے کہ پرمیشن نے سزا کیوں دی ہلو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پرمیشن سزا کیوں دیتا ہے پرانے نیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھیں گے پرمیشن سزا کیوں دی دیکھیں باروہ کیا سزا دی باروہ بیٹا یا تو تین ورش کا اکال پڑے تین سزا دیں یہاں پر تین سزا دیں بچوں کو دھیان رکھیں تین سزاřیں یا تو تین ورش کا اکال پڑے یا تین مہنے تک تیرے ویروتی تجھے نست کرتے رہے یا تو تین ورش کا اکال پڑے پریس Venezuela یا تو تین ورش کا اکال پڑے یا تین مہنے تک تیرے ورودھی تجھے ناش کرتے رہے اور تیرے شطروں کی تلوار تجھ پر چلتی رہے یا تین دن تک یہوہ کی تلوار ارثات مری دیش میں پھیلے اور یہوہ کا دودھ اسرائیلی دیش میں چاروں اور وناش کرتا رہے اب سوچ کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا اتر دوں یہ تینوں سزائیں جو ہیں اس سے کس کا ناش ہو رہا ہے یہ کس کے لئے ہیں کہ آقال میں داؤد مارے گا جس سینہ جس نگر کی گھڑنا اس نے کرائی تھی میرے پاس لاکھوں لوگ ہیں میرے پاس کروڑ لوگ ہیں میرے پاس اتنی سینہ ہے آقال میں کون مرنے والے ہیں ایمین پرمیشن بتا رہا ہے کہ جس پر گرب کرتا ہے اس کی اہسیت اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے جس پر تُو گرب کر رہا ہے اگر تُو گرب کر رہا ہے اپنی منسٹری پر تو تیری منسٹری چلانے والا میں ہوں اگر تُو گرب کرتا ہے اپنے جیون پر تو تیرا جیون چلانے والا میں ہوں اگر تُو گرب کرتا ہے اپنے دولت پر تو تجھے دولت دینے والا میں ہوں اگر گرب کرتا ہے اپنے بدھی پر تو تجھے بدھی دینے والا میں ہوں کس پہ گھرو کرتا ہے تو یہ تین سزائے جو پرمیشوں نے دیئے پریس الورٹ کیوں دی سزائے اب سوال جاتا ہے کہ پرمیشنر اسے پیار کرتا تھا کیوں دی سزائے پریس الورٹ پرمیشنر کیوں سزائے دیں تاکہ وہ پشتہ تاب کرے پرمیشنر کیوں چاہتا ہے کہ آپ پشتہ تاب کرے کیوں آپ کا من من تڑپے آپ کے من میں بوجھ آئے آپ گھٹنے ٹیکے کیوں کہتا ہے وہ تاکہ وہ چاہتا ہے کہ تجھے یہیں سزائے مل جائے تو نرک نہ جائے وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرا چنہ ہوا میرا سرجہ ہوا بچہ نرک میں جائے وہ نہیں چاہتا ہے پریس الورٹ ہاللیلویہ دعوت کو اس نے سزا دی اس نے کہا یس لہوڑ میرے گلتی کیا مجھے معاف کر میرے آدھرم کو دور کر یہ پرمیشنر کا میں اگر آپ اس درستی کون سے دیکھیں تو یہ پرمیشنر کی سزا نہیں تھی یہ پرمیشنر کا پیار تھا پریس الورٹ پرمیشنر کی تارنہ کو آپ پیار سمجھئے عبرانیو بارہ پانچ اور چھے کہتا ہے کہ اس کی جو تارنہ ہے وہ تارنہ کس کو دیتا ہے جس سے پیار کرتا اس کو تارنہ دیتا ہے اور جس سے پریم کرتا اس کو کوڑے بھی مارتا ہے ہلو پریس الورٹ کیونکہ پرمیشنر نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرا بچہ ناش ہو وہ آپ کی آزادی شیطان آپ کی آزادی کو چھننا چاہتا ہے آپ کو گھمند دے کر یہی وہ چاہتا تھا آدم کے سنگ ہوا کے سنگ کی کھالے اس اس پھل کو کھالو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور اس نے کیا بیج بھویا ہوا کے اندر گھمند کا بیج شیطان نے گھمند کا بیج کونسا بھویا ہوا کے اندر کہ تیرا کچھ نہیں ہوگا تو پرمیشنر کے سمان ہو جائے گی گھمند دیا اسے کونسا بیج بھویا کہ تو پرمیشنر کے سمان ہو جائے گی ہلو یہی تو تھا اس کا گھمند لوسیفر کا کہ میں پرمیشنر کے سمان ہوں میرے اور پرمیشنر میں کیا انتر ہے پریسے لوٹ ہلیلویہ میری بہن ہمیں اس گھمند کو جو ہمارے کسی بھی چیز سے آ رہا ہے چاہے ہماری نوکری سے آ رہا ہے چاہے وہ ہمارے گھر سے آ رہا ہے یا باپ دادوں کی مجھے پروپرٹی مل گئی ہے اس سے گھمند آ رہا ہے بچیے نہیں گھمند نہیں چاہیے مجھے کیونکہ گھمند سے پرمیشنر نفرت کرتا ہے گھمند کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے دیکھیں پاولوس کو پاولوس کو پرمیشنر نے عادبود پرکاشن دیئے اتنے پرکاشن میرے کھیل کسی کو نہیں ملے چودہ کتابیں پاولوس نے لکھی ہیں اور عادبود پرکاشن ملے ہیں دوسرا قرونتین بارہ سات کا آٹھ اور نو دوسرا قرونتین بارہ سات آٹھ اور نو دیکھئے پاولوس کو پرکاشن ملے وہ تیسرے آکاش میں اٹھایا گیا اس کو سورگ میں دیکھا جا کر لیکن اس کو منع تھی منع کیا تھا کہ کوئی بھی آ کر سورگ میں کیا اس نے دیکھا ہے اس نہ بتائیں آج کل ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب میں وغیرہ بڑی گواہیاں ہوتی ہیں میں سورگ گیا میں چار دن سورگ میں رہا میں چار دن یہاں رہا میں چار دن وہ رہا بہت دکھی بات ہے بائبل میں نہیں لکھا گیا ہے ہم بائبل کو دیکھتے ہیں اگر بائبل میں لکھا ہوتا ہے کہ پرمیشہ کسی کو بھی سورگ میں بلا سکتا ہے پریسے لٹ گواہیاں کونسی گواہیاں آپ کو دیکھنی ہے کونسی گواہیاں آپ کو سننی ہے یہ بھی پرمیشہ سے پراتھنا کریے کیونکہ آج کل گواہیاں بھی جھوٹی ہیں اپنے آپ کو پریزن کرنے کے لیے غلط گواہیاں لوگ لے کر آ رہے ہیں پریسے لٹ ابھی مجھے کئی گواہی سننی کہ کہیں پر ایسا ہوا ایک بہن ڈیتھ ہو گئی وہ نرک میں چلی گئی اور یہاں دھرتی پر لوگ پراتھنا کر رہے تھے اور ایشو موسیق کو دیا آئی وہ نرک میں گئے اور اس بچی کو چھوڑ دیا وہ زندہ ہو گئی کہاں لکھا بائبل میں کہ نرک سے آپ واپس آ سکتے ہیں لکھا کہیں وہ دھنی ویکتی جو گیا تھا لازر والا یاد ہے وہ کہانی اس نے کہا کہ کسی کو بھیج اس نے کہا نہیں وچن گیا ہوا ہے جو وچن کو پڑے گا وہ آشیش پائے گا میرے بھائی ہیں پانچ ان کو بتاؤ سو سما چاڑ دو کسی کو بھیجو ابراہیم نے کہا وچن ہے پابیتر شاستر گیا ہوا ہے نرک سے کوئی واپس نہیں آ سکتا پریسے لٹ تو نرک جانے کا مطلب کیا ہوا تو ایسی گواہیاں بہت ہوتی اس لئے دھیان دیجئے دھیان دیجئے کہ ہمیں کونسی گواہی سننی ہے کونسی گواہی سوئی ہے ہم کبھی کبھی ارے واہ نرک چلا گیا اور واپس بھی آ گیا ارے واہ دیکھا پراترہ میں کتنی شکتی ہے پراترہ میں تو شکتی ہے اس لئے پاولوس کو پرکاشن کی عدبت آشیش ملی تھی اتنا پرکاشن تھا لیکن پاولوس کو پرمیشن نے ایک روگ دے دیا تھا ایک روگ دے دیا تھا سنیے کیا لکھایا دوسرا قرآن تھی انبارہ کا ساتھ اس لئے کہ میں پرکاشنوں کی بہتائی سے پھول نہ جاؤ میرے شرر میں ایک کٹا چوبایا گیا اتنا شیطان کا ایک دودھ کہ مجھے گھوسے مارے تاکہ میں پھول نہ جاؤ پریز اللہ اور اس لئے کہ میں پرکاشنوں کی بہتائی سے پھول نہ جاؤ مجھ میں گھمنڈ نہ آ جائے کیا کہ پرمیشن نے ایک کٹا چوبا دیا ایک روک دے دیا پاولوس نے مردوں کو زندہ کیا ہے پاولوس کے کپڑے چھوکے لوگ آشیش پاتے تھے اور اس کے پاس ایک روک تھا جس کو پرمیشن ٹھیک نہیں کر رہا تھا کیوں ٹھیک نہیں کر رہا تھا کیونکہ کہیں اس میں گھمنڈ نہ آئے یہ نہیں کہ پرمیشن اس سے چاہتا نہیں تھا بہت پیار کرتا تھا اسی لئے اسی لئے اس کو روک دیا تھا اگر اس میں گھمنڈ آ جاتا تو پرمیشن سے دور ہو جاتا ہے کبھی کبھی پرمیشن ہم کو روکتا ہے تو اس کا دھنے واد دیجئے پرمیشن کبھی کبھی ہمیں تارینا دیتا ہے اس کا دھنے واد دیجئے آپ کے کام کبھی کبھی بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں پراترہ کریے دوشمت لگائیے پرمیشن پر آپ پرمیشن کی آنکھوں کی پتلی ہیں اور نیتی وشن کہتا ہے کہ ہمیں اس کی آجیاوں کو اپنی آنکھوں کی پتلی بنانا ہے کیا دکھا ہے نیتی وشن میں کہ ہمیں اس کی آجیاوں کو اپنی آنکھوں کی پتلی بنانا ہے میری بہن Hallelujah Praise the Lord آٹھمہ اسی کا آٹھمہ اس کے وشے میں میں نے پربو سے تین بار بنتی کی پولوس پنتی کر رہا ہے پولوس کی پراترہوں سے لوگ آشیش پاتے تھے لوگ آتے تھے پولوس سے پراترہ کرانے کے لیے لیکن پولوس اپنی بیماری کے لیے پراترہ کر رہا ہے تین بار کہ میری بیماری مجھ سے دور کر دے اور وہ کیا کہتا ہے پڑھئے اس نے مجھ سے کہا پرمہیشو نے مجھ سے کہا میرا انوگرہ تیرے لیے بہت ہے میری دیا تیرے لیے بہت ہے میرا نام تیرے لیے بہت ہے میری کرپہ تیرے لیے بہت ہے میرا ابھی شیک تیرے لیے بہت ہے Praise the Lord Hallelujah آج اس نے جو ہمیں جیون دیا ہے اگر ہم اس جیون کی قیمت کو سمجھے نا میرے بھائی ہمیں وہ آگے کچھ دے نہ دے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں دے چکا ہے ہمیں اس نے پاپوں سے شد کیا Hallelujah آج پاسفان بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور پرمیشو نے ایشو مسیح کے دورہ ان کی آنکھوں کو کھول دیا ان کا ادھار کیا ان کو شد کیا ان کو پویتر کیا Hallelujah شریر میں کوئی کانٹا چوبتا ہے یا درد ہوتا ہے یا ان کی سیوکائی میں یا ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن جو آشیش ان کو مل چکا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے Praise the Lord آج جو ہمیں مل چکا ہے آشیش آج جو ہمیں آزادی ملی ہے Praise the Lord پاہلوسٹا کہتا ہے کہ پورے سنسار کو میں ایشو مسیح کے کروز پر لٹکا ہوا دیکھتا ہوں آپ کو پتا ہے بیبل کیا کہتی ہے کیونکہ وہ یوہنہ 3 کا سولہ کیا کہتا ہے کیونکہ ایشو مسیح کیونکہ پرمیشو نے اپنے اکلوتے پتر کو پورے سنسار کے لیے بلیدان کیا ہے یوہنہ 3 کا سولہ بہت فیمس ہے یاد رکھئے کیونکہ پرمیشو نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ نسٹ نہ ہو پرانتو انت جیون پائے اللہ اللہ یہ دھان سے سمجھیں دھان سے سمجھیں کوشش کریں اس کو وچن کو پرمیشو نے اپنے اکلوتے پتر کو پورے جگت کے لیے دے دیا یعنی کہ کروز پر ایشو مسیح پورے جگت کے لیے مرا حالیلیہ پورے جگت کے لیے مرا وہ سارے جگت کا پاپ کس نے لیا ہلو کس نے لیا کس نے لیا یعنی کہ سارے جگت کا پاپ یعنی کہ سارا جگت پورا سنسار اس سمجھ کہاں پر ہے کروز پر ہے حالیلیہ یوہنہ آٹھ کا بتیس کیا کہتا ہے کہ تم ستھ کو جانوں گے ستھ تمہیں ستندر کرے گا جس دن وہ سنسار جس دن آپ کا بھائی جس دن آپ کا پتا جس دن آپ کی ماں جس دن آپ کی چاچی جس دن آپ کا چاچا کروز پر ایشو مسیح کے ستھ کو جانیں گے اسی دن وہ آزاد ہو جائیں گے جس طرح ہم آزاد ہیں سچی آزادی یہ ہے پورا سنسار کیونکہ پورے سنسار کے لیے ایشو مسیح مرا ہے میرے اور آپ کے لیے نہیں پورے سنسار کا پاپ اس نے اپنے اوپر اٹھایا ہے اس لیے جب اسی لیے سو سمچاس دنانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا پریوار آپ کے بھائی آپ کی بہن آپ کا چاچا آپ کا ماما اس سمیں کروز پر لٹکے ہوئے ہیں وہ اپنے پاپ سے الگ نہیں ہو پا رہے اپنے پاپ کے ساتھ وہ کروز پر ہے جیسے ہی ایشو مسیح کی ستتہ کو جانیں گے اس بلیدان کو جانیں گے وشواس کریں گے اسی سمیں وہ آزاد ہو جائیں گے اور پرمیشتر کی دھارمکتہ ان کے ساتھ ہوگی آپ اس رہسے کو سمجھنے کی کوشش کریں کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کوئی رہسے وشنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ کونسا وشن کیوں کہا گیا ہے بہت ضروری ہے ہم اس آزادی کو سمجھیں ہمیں کیسے آزادی ملتی ہے ہم کیسے آزاد ہوئے جب ہم نے وشواس کیا یہ آپ کا نشے سے کیسے مخت ہوئے انہوں نے وشواس کیا نشے کا پاپ نکل گیا نکل تو ان کے اندر نشے کا پاپ تھا پاسٹر کے اندر نشے کا پاپ تھا وہ کیسے نکلا جیسے انہوں نے وشواس کیا جیسے یہ وچن ان کے اندر آیا وہ وچن ان کے اندر جیویت ہوا کہ نہیں نشا کرنا پاپ ہے انہوں نے سویکار کیا اس کو گرہن کیا وہ نشا نکل گیا وہ پاپ نکل گیا پریسے لوٹ ہلو یہی تو آزادی پرمیشور دینے کے لیے آیا ہے یہی آزادی ہے جسے ہمیں لینا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ گھمند اگر کریں گے تو ہم اس آزادی کو نہیں پاپائیں گے اگر گھمند ہمیں کم کریں گے تو ہماری آزادی کو ہم کھو بیٹھیں گے اس لیے اگر کسی کو گھمن کرنا ہے تو وہ اس بات پر گھمن کریں کہ وہ یہہوہ کو جانتا اور سمجھتا ہے جاننا اور سمجھنا الگ بات ہے الگ بات جاننا بہت لوگ جانتے ہیں سمجھتا نہیں کوئی بھی میں کسی دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ جانتے نہیں کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ بس ہمارے باپا کر رہے ہیں ممی کر رہے ہیں خاندان کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہوا ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کبھی یہ پتا کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں اسے ہوتا کیا ہے اس کا آشیش کہا ہے پربو کہا ہے وچن کہا ہے نہیں پتا پریسا ہوتا لیکن ہم کر رہے ہیں گھمنڈ آپ کے من کی بدھی کو بند کر دیتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کی بدھی بند کر دیتا ہے گھمنڈ آپ کو اگر آپ کے اندر گھمنڈ ہے آپ کی بدھی بند ہو جاتی ہے آپ کو سوچ ہی نہیں پاتے ہیں میں 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 آپ کو میں ہی میں دیکھتا ہے خوش نہیں دیکھتا ہے پریسا لٹ اس لئے وہ کہتا ہے گھمنڈ کرو تو اس بات پر گھمنڈ کرو 24 مہا پڑھو بیٹا 24 مہا اس کا پر تو جو گھمنڈ کرے وہ اسی بات پر گھمنڈ کرے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے کیوں کیوں گھمنڈ کرے کیا سمجھنے کے یوگ کے بات ہے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے پڑھو بیٹا کہ میں وہاں یہوہا ہوں جو پرتوی پر کرونا نیاہ اور دھرم کے کام کرتا ہے کیونکہ میں وہ یہوہا ہوں جو پرتوی پر کرونا کرونا نیاہ اور دھرم کے کام کرتا ہوں میرے بھائی اگر آپ میں کوئی کرونا ہے اگر آپ اس سمجھ روٹی کھا رہے ہیں یہ آپ کے پاس نوکری ہے لیکن آپ ربو کو نہیں جانتے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پرمیشر ہی آپ کو دے رہا ہے آپ کو دینے والا پرمیشر پتا ایک ہوتا ہے بیٹھے پتا دس نہیں ہوتے اور پتا کا نام بھی ایک ہی ہوتا ہے دس نام والا پتا نہیں ہوتا ہے کوئی آپ کے پتا کا نام دس تھے میرے پتا کا نام ایک ہی تھا ایک ہی ہوتا ہے پتا کا نام دس نہیں ہوتے پرمیشر ایک ہی ہے دس نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جانتا ہے سمجھتا ہے کیونکہ میں ہی نیاہ کرونا اور دھرم کے کام دھرتی پر کرتا ہوں میں ان کے لئے برسات بھیجتا ہوں جو مجھے نہیں جانتے میں ان کو بھی کھلاتا ہوں جو مجھے نہیں جانتے میں سورج کی روشنی ان کو بھی دیتا ہوں جو مجھے نہیں جانتے پتا ہوں میں پتا ہوں میں لیکن گھمن ہی جو ہے وہ ہمارے ہمارے بدھی کو بند کر دیتا ہے لکا سولہ 2324 نکالیے وہ جو دھنی آدمی جس کے دروازے پر لازر کوڑی آتا تھا آپ کو کہانی پتا ہوگی لازر کوڑی آتا تھا اس کے دھوڑی پر اس کو کوڑ تھا کتے اس کا کوڑ چاٹتے تھے مکھیاں بیٹھتی تھیں اس کے وقت کھانے کو نہیں ہوتا تھا لیکن وہ دھنیواد دیتا تھا پربو کو جو دھنی ویکتی دے کھاتا تھا اور جو ٹکڑے اس کوڑی کو پر پھیکتا تھا اللہلوئیہ وہ گھمند تھا دھنی ہونا کو غلط نہیں ہے بائبل کہتی ہے اچھی پوشاک پہنا غلط نہیں ہے لیکن غلط کیا ہے کہ آپ اس پرمیشن کو نہیں جانے جس نے آپ کو دیا ہے اور آپ اس کو دھنیواد نہ کریں اللہلوئیہ جو دھنی آدمی تھا گھمند تھا اسے اور گھمند سے اس کی بدھی بند ہو گئی تھی اور اتنا گھمند تھا اسے کہ نرک میں بھی پڑیے تیسو چوبیس پڑیے بیٹا اور ادھولوک میں اس نے پیڑا میں پڑے ہوئے اپنی آنکھیں اٹھائی پیڑا میں پڑے ہوئے ادھولوک میں نرک میں ادھولوک میں جو دھنی ویکتی تھا وہ گھمند اس کا اتنا تھا سر چڑ گیا تھا کہ وہ ادھولوک میں پیڑا میں ہے پڑا ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھا اور دور سے ابراہم کی گود میں لازر کو دیکھا دور سے اس نے ابراہم کی گود میں کس کو دیکھا اوہ یہ لازر اور یہ تو میری روٹیاں کھاتا ہے اس کو وہ ٹکڑے پھیکتا تھا یہ یہاں پر ہے آپ کام بن گیا کیا سوچاؤ گا دھنی ویکتی نے آپ کام بن گیا ادھولوک میں یہ میری روٹی کھائی ہے میری ریس ریس دلوٹ کتنا گھمند تھا اس کی بودھی بند تھی کیا کہتا ہے آگے پڑی یہ تب اس نے پکار کر کہا ہے پیتا ابراہم مجھ پر دیا کر مجھ پر دیا کر کے لازر کو بھیج دے تاکہ وہ اپنی انگلی کا سیرہ پانی میں بھگو کر میری جیپ کو تھنڈی کرے کیونکہ میں اس جوالہ میں تڑپ رہا ہوں اللہ وہ سمجھ رہا ہے کہ لازر میرا نوکر ہے اور میں یہاں بھی اس کو آرڈر دوں گا اور وہ آ جائے گا بھی سالوٹ کامنڈ میں دھنی ویکتی ابھی ابھی بھی وہ نرک میں پڑا ہوا ہے وہ نرک کی آگ میں جل رہا ہے پیتا میں ہے پھر بھی گھمنڈ نہیں گیا اس کا کیا کہتا ابراہم اس کو بھیج میرے پاس آرڈر دے رہا ہے ابراہم کو اس کو بھیج اس نے بہت روٹی کھائی ہے میری اس کو بول پانی لے کر آیا مجھے پانی دے Praise the Lord گھمنڈ میں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کہاں کیا بات کر رہے ہیں گھمنڈ آپ کی اصلی جو پریشتی ہے اس سے آپ کو افغت نہیں کراتا ہے گھمنڈ میں آپ کی دین سا چھن جاتی ہے گھمنڈ میں آپ بدھی نہیں بدھی سے بائبل نہیں پڑھتے ہیں گھمنڈ سے پڑھتے ہیں بائبل کب آپ کے سمجھ میں آئے گی جب آپ دین ہو کے پڑھیں گے جب آپ پربو سے کہیں گے مجھے کچھ نہیں پتا پریش بتا برمیش مجھے نہ بدھی ہے نہ کچھ ہے گیان پلیز پابیتر آتما میری سہتہ کریے کرے گا اس لئے پربو کہتا ہے دین تا لاؤ جس دن آپ کے اندر گھمنڈ آ گیا آپ کے اندر سے دین تا نکل جائے گی اسی لئے پرمیشور نے یہوہ نے داؤد کو سزا دی کہا کہ میرے بچے کی دین تا نہ نکلے جس پر تکھمنڈ کر رہا ہے جنتہ پر اپنے ناغرکوں پر اپنے اسرائیل پر اپنے سینے پر گھمنڈ کر رہا ہے دیکھ تین دن کے اندر ناغرک ہو جائے گا اللہلویہ کس پہ گھمنڈ کر رہا ہے تو کسیس پہ گھمنڈ کر رہا ہے بائبل میں ایک کسان تھا ایک درشان تھے اس نے اتنا اس کو آشیش ملا اتنا آشیش ملا اور وہ پلاننگ کرنے لگا کہ میں اب سارے اپنے کھیتوں کو بیچ کر ایک ایسا بھنڈار بنا لوں گا کہ اس میں سارے اپنی کھیتوں کی کمائی کو آشیشوں کو رکھوں گا تک کہ میں جیون بھر میرے بچے میرے اور میرے بچے کھاتے رہے پرمیشن نے کہا بے فکوف تو آج ہی رات کو مرنے والا ہے کس کے لئے ہمنڈ کر رہا ہے پریسے لڑھ اللہلویہ پرمیشن آج کا اٹھاؤ پرمیشن کا وچن آپ کے اندر نہیں ہے میرے بھائی میری بہن ہم کچھ نہیں ہیں کچھ نہیں ہے آپ کی نادولت آپ کی خوبصورتی آپ کی شکتی آپ کا پیسہ آپ کی جائدات کچھ کام نہیں آنے والی ہے اور اگر پرمیشن ہے تو بائیبل کیا کہتی ہے کہ دردتہ میں مہیں آشیش ہے اللہلویہ وہ کیا کہتا ہے پولوس سے کہ میرا انگرہی کافی ہے کیونکہ دردتہ میں میرا انگرہی تجھے آشیش دے گا it's a lot کیا چاہیے آپ کو اپنی دولت چاہیے گھمن چاہیے یہ پرمیشن چاہیے اللہلویہ کیا چاہیے ایمین گھمنٹ چھوڑیے آئینے کے سامنے گھنٹے بھر پڑی رہتی ہیں یہاں سے یہاں وہاں سے یہاں وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیا دیکھ رہے ہو praise the Lord آج کل تو لڑکے بھی پہلے تو صرف عورتے تھیں آج کل لڑکوں کے ایسے بال ہو گئے ہیں ایسا بال ایسا 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 ارے بھئیہ کب تو باہر نکلے گا پھر ہوا چلے گی پھر باہر چلے جائیں گے موٹر ساکر لیے بیٹھا ہوا ایسے بھار رکھے یہ نہیں کہ پکڑ لے ریمون ہایا پتر ہے گر جائے گا ہلو پھرے سا لڑڈ کس پر گھمن کر رہے ہیں آپ ہالیلویہ اس لئے وہ کہتا ہے غلطیوں چھے کا چودہ بولو اس کیا کہتا ہے دیکھئے جہاں سے دیکھئے غلطیوں چھے کا چودہ اس لئے میں گھرم کرتا ہوں تو ایشو کے کروز پر میں کسی اور چیز پر گھرم نہیں کرتا ہوں بولیے پر ایسا نہ ہو کہ میں انہیں کسی بات کا گھمن کروں ایمین پر ایسا نہ ہو ہے پتا ایسا کبھی نہ ہو ایشو ایسا کبھی نہ ہو کہ میں کسی اور بات پر گھمن کروں کیول ہمارے پربو ایشو مسیح کے کروز کا ایمین کیول ہمارے ایشو مسیح کے کروز کا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ کروس پر کیا ہوا تھا وہ جان گیا تھا کہ ایشو مسیح نے کروس پر کیا کیا تھا کروسی ہے جس نے ہمیں آزادی دی کروسی ہے جس نے ہمیں اپنی دھرمکتہ دی کروسی ہے جس نے ہمیں سور کا درمازہ دکھایا کروسی ہے جو عدلوک کی کنجیاں جہاں سے حاصل ہوئی ہیں کروس ہے دھن ہے وہ کروس دھن ہے وہ موت دھن ہے وہ بلیدان جو ایشو مسیح نے ہم سب کے لئے لیا اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور بات پر گھمن نہ کروں کیونکہ ہمارے پربو ایشو مسیح کے کروس پر جس کے دورہ سنسار میری درشتی میں اور سنسار کے درشتی میں میں کروس پر چڑھائے جا چکا سنسار میری درشتی میں کروس پر ہے اس کروس پر وہ کروس جو آپ کو آزادی دیتا ہے اس لئے میری بہن ہمیں روز میرے بھائی ہمیں یاد رکھنا ہے اس کروس کو جب ہم صبح اٹھیں ہمیں دھنے وات کی پراتنہ کر رہی ہے کہ دھنے وات پربو تو نے مجھے آشیش دیا دھنے وات تو نے مجھے کروس کے دورہ مخت کیا آپ کہتے ہیں نا ایشو مسیح مکتی داتا ہے کہاں سے مکتی دی اس نے کروس سے ایشو مسیح ادھار کرتا ہے کہاں سے آپ کو ادھار ملا ہے کروس سے ایشو مسیح اندکال کا جیون دیتا ہے کہاں سے ملا آپ کو اندکال کا جیون کروس سے ایشو مسیح نے اپنی دھار مکتہ دی آپ کو کہاں سے ملی اس کی دھار مکتہ کروس سے پتہ سے پتر کا ریلیشن کہاں سے بنا کروز سے وہ کروز ہے جس پر میرا ایشو مرا اور مجھے آزاد کر گیا سچی آزاد یہی ہے کہ ہم اس کروز کو نہ بھولیں کبھی بھی ہم روز یاد رکھیں ایشو مسیح نے جو بلیدان دیا تاکہ آج میں آزاد ہوا اس کے بلیدان کی قیمت کو سمجھئے میرے بھائی جب آپ اس کے بلیدان کی قیمت کو سمجھیں گے آپ کے اندر گھمنڈ کبھی نہیں آئے گا کبھی نہیں آئے گا ایشو کے بلیدان کی قیمت کو جس دن آپ نے سمجھ لیا آپ کے جیبنے میں گھمنڈ نہیں آئے گا آپ ہمیشہ گھٹنے پہ رہیں گے آپ کہیں گے کہ میں نے ایسا کون سا پاپ کیا جس کی وجہ سے میرے ایشو کو مرنا پڑا جو سزا مجھے ملنے والی تھی وہ میرے ایشو نے لے لی مجھے کھنوش تک نہیں آنے دی اور خوشی 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 لی اس نے اپنی سزا ہماری سزا اپنے اوپر خوشی خوشی لی اور کیا کیا پیتہ برمیشر میں ان کو ماف کرتا ہوں یہ میرے بچے ہیں میرے دوست ہیں خالیلویہ گھمنڈ نہیں آیا اسے ریسول اللہ تھوما جو کہہ چکا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا میں وشواس نہیں کروں گا میں جب تک ایشو مسیقے ہیں ہاتھوں میں چھید نہ دیکھ لوں پسلیوں میں انگلی نہ ڈال لوں میں وشواس نہیں کروں گا ایشو مسیق کو سورگ اور دھردی کا ادھکار مل چکا تھا گھمنڈ نہیں تھا ایشو مسیقے پاس خود آئے دیکھ لے بیٹے ہاتھ دیکھ میرے دیکھ بیٹا ہاتھ دیکھ دیکھ بیٹا انگلی ڈال وہ ہی آتھ ہیں اس میں چھید ہیں دیکھ پسلیاں ڈال بیٹے جا خود آئے پریسے لڑ گھمنڈ ہمیں پرمیشو سے دور کر دیتا ہے گھمنڈ ہمیں کٹھور بنا دیتا ہے گھمنڈ ہماری بدھی کو بند کر دیتا ہے گھمنڈ ہمیں پاپ کی راستے پہ لے جالتا ہے اس لیے آج سے تہہ کریے کہ نہیں میرے جیون میں گھمنڈ نہیں اگر ابھی بھی کوئی گھمنڈ آپ کے اندر ہے کہ میرے پاس سب بینک بیلنس ہو گیا اتنا ابھی میری نوکری بھی چھوٹے گی تو چلا گیا پاس سات لاکھ روپہ میرے پاس ہیں نہیں میرے بھائی گھمنڈ کی کوئی بات بھی میرے من میں آنے والی بھی ہو تو اس کے لئے پراتھنا کریے پرمیشن نہیں نہیں میں نے کسی کی ساہتہ کی ہے اور میرے اندر گھمنڈ آ رہا ہے کہ ارے بھائی اور میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کل وہ بھائی آئے تھے ان کی بہت بری حالت تھی میں نے ان کو پانچ سو رو پہ دیا نکال دیجئے آپ کا پرتیبل آپ کا غیاء اس لیے بائیبل کہتی ہے ایک ہاتھ سے دھائینے ہاتھ کو نہیں پتا لگنا چاہیے کہ بائیہ ہاتھ کیا دے رہا ہے تاکہ گھمنڈ نہ آئے آپ کو دشانس دینا ہے گھمنڈ کے ساتھ نہیں کہ میں کلیسیا میں بھو رہا ہوں دس ہزار کماتا ہوں ہزار روپے میں کلیسیا کو دیتا ہوں نہیں یہ کبھی بھی من میں نہیں آنا چاہیے تب ہی برکت کا عشیش ہے جو پرمیشور نے آپ کو دیا ہے اس کا دسوان حصہ آپ کو دین تا کے ساتھ نمبر تا کے سنگ بوجھ کے سنگ دینا ہے کہ پرمیشور تُنہیں ہم اس یوگ یہ بنایا کہ ہم تیرے راج میں بھو پا رہے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ کمائی کا حصہ جیسے کہ آج آپ کو تنکہ ملی یہ نہیں کہ آپ نے پورا ہے راشن وغیرہ اللہ ہے راشن اس کے بعد دشانس نکالا نہیں پہلا آپ کو آج ملی تنکہ ٹین پرسنٹ پہلا یہ لگی میرا ہے ہی نہیں یہ میرا ہے نہیں یہ پربو کا ہے بی 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 بولے گی ارے کرزیں ہیں پیتہ بولے گا ارے کرزیں وہ الگ چیز ہیں یہ پربو کا یہ میرا نہیں ہے دنیا کا کرزہ چکانے میں میں پربو سے ہی مدد لوں گا لیکن پربو کا کرزہ میں کس سے چکاؤں گا مجھے پربو کا کرزہ نہیں ہونا ہے دین تا کے ساتھ نمبر تا کے ساتھ جب دشانج کا بیگ آتا ہے اس سمیں مت کھولیے لے کے رکھئے آج مجھے اس یوگے بنایا کہ میں پربو کے راج میں دے رہا ہوں ہم نہیں دے رہے ہیں میرے بھائی ہم اس یوگے نہیں ہیں پر میشر ہمیں اس یوگے بناتا ہے اور وہ بھی جب ہماری دین تا کو دیکھتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں چیلنج کرتا ہوں میں نے اب تک دیکھا ہے میں بولی ووڈ سے آیا ہوں پندرہ سال سے میں پربو کی سیوہ میں ہوں اللہ لیہ مجھے کوئی بلیسنگ کرتا ہے تب بھی میں اسی سمیں دشانج نکال دیتا ہوں مجھے کوئی کلیسیا میں دو سو روپے دیتا ہے بیچ روپے پربو کے اسی سمیں دو ہزار دیتا ہے دو سو دو لاکھ دیتا ہے دو ہزار بیس ہزار اسی سمیں ایک پل بھی نہیں میرا ہی نہیں اور عدبود برکت میرے جیون میں ہے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی گھٹی نہیں ہے نہ میں آج تک کسی سے کچھ مانگتا ہوں میں کہیں بھی سیوکائی کے لئے جاتا ہوں پاسٹر I never ask کبھی نہیں مانگتا ہوں ہاں وہ جو کلیسیا مجھے بلاتی ہے وہ اپنے آپ مجھے جو بلیس دے اس کو قبول کرتا ہوں دھنیواد کے ساتھ I don't demand میری کوئی demand نہیں ہے میں صرف سیوہ کے لئے جاتا ہوں اس کلیسیا سے میں کوئی منتلی پیسہ نہیں لیتا ہوں آپ جو آفرنگ دیتے ہیں اس کا کوئی بھی میں سیلری نہیں لیتا ہوں یہاں سے پاسٹرز لوگ لیتے ہیں وہ سیلری وغیرہ میں نہیں لیتا ہوں کیونکہ میری سیلری میرا پربو مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے آپ کو پتا نہیں اس کا جس دن آپ اسے جان جائیں گے آپ اس کے بینہ رہی نہیں پائیں گے وہ آپ کی ضرورتوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کے لیے چندت رہتے ہیں آرے میرے بچے کی سکول کی فیض یہ نہیں ہے آرے میرے بچے کی شادی ہونے والی ہے میرے تین تین لڑکیاں ہیں ان کی شادی ہونے والی کیا ہوگا مجھے بچا کے رکھنا ہے وہ آپ کا بھی پتا ہے وہ جانتا آپ کو کیا چاہیے لیکن وہ کیوں چاہتا ہے یہ دان دشانش کیوں تاکہ آپ کا من دین رہے گھمڈ نہ آئے آپ کے اندر دین تا رہے سب سے بڑی چیز ہے کہ پربو کی دین تا ہمارے اندر بنی رہے کبھی بھی کلیسیہ میں یہ نہ آئے کہ نہیں میں دیتا ہوں میرے دینے سے کلیسیہ چل رہا ہے نہیں ہم کچھ نہیں ہیں میرے بھائی اس لئے آپ نے دیکھا ہوا کبھی بھی میں کلیسیہ میں دان دشانش کیلئے فورس نہیں کرتا ہوں ایک بار بولتا ہوں دینا یا نہیں دینا آپ کی اچھا ہے ربو جانے آپ جانے نیم یہ ہے بائیبل یہ کہتی ہے آپ کو کرنا یا نہیں کرنا it's all depend on you praise the Lord کریں گے پرمیشنہ کا عدبود آشیش اور برکت ملے گا praise the Lord مجھے کوئی کمی نہیں ہے آپ کوئی نہیں دے گا تب بھی برکت کی بارش میرے جیون میں ہے میرا کلیسیہ عدبود طریقے سے چلے گا مجھے کوئی کمی گھٹی نہیں ہے کیونکہ پرمیشنہ کا وچن آپ کے اندر ہونا چاہیے پرمیشنہ کی دین تا آپ کے اندر ہونا چاہیے اس لئے گھمنڈ نہیں ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے ہمیں پرمیشنہ کی چڑھنوں میں رہنا ہے ہالیلویہ آج کا وچن ہم نے کرہن کیا آشیش بھائی بولیے ایشو مسی کی ایشو مسی کی زور سے بولیے ایشو مسی مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں ایشو مسی میں آزاد ہوں ہالیلویہ زور سے تعلیم میں جائیں پتہ پرمیشنہ لیے پتہ آتما کے لئے ایشو مسی کے لئے ہالیلویہ ہالیلویہ